دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اب آپ کے اتیاچاروں سے ہم پریشان ہو گئے ہیں اب ہم سہن نہیں کر پائیں گے جس طریقے کہ آپ کوشش اور ہماقت کرتے چلے آ رہے ہیں جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں ہماس نے پرتکریہ دی اور اس وقت ازرائیل کے حالت آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور آ رہی ہے وہ خبر ہے کہ ازرائیل میں چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے تیل عبیب جو کہ ازرائیل کی رازدھانی ہے وہاں پر بار جیسے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں یعنی ایک طرف ہماس کی طرف سے چوڑ دی گئی ہے اوپر سے کہتے نہیں جو غلط کرتا ہے اس کے ساتھ اشور اللہ خدا نہیں کھڑا ہوتا ہے اور وہی چیزیں دکھائی دی رہی ہیں دیکھئے کس طریقے سے کہر پرکرتی کا برپا ہے اور سڑکوں پر کس طریقے سے پانی پانی ہی دکھائی دی رہا ہے دیکھئے آپ دیکھا سکتے ہیں دیکھئے ایک تصویر آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ نیوز ناؤ فور یو ایس اے نے اس کو ایکس پر ڈالا ہے اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہی پانی ہے کار پوری پانی میں دوب گئی ہے اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں کا منظر آخر کار کیا ہوگا دیکھ سکتے ہیں کار ڈوبی ہوئی ہے اور کئی لوگوں نے اس کو ٹوئٹ کیا ہے یہ اسلام کر کے ہیں اسلام ادی نے لکھتے ہیں ریپورٹس آف فلوڈنگ ان نورتن تیل عویب یعنی کہ نورتن تیل عویب میں یہ تصویر جو آئی ہے ریپورٹ وہاں ملی ہے کہ وہاں فلوڈنگ یعنی بارڈ کے حالات وہاں پیدا ہو گئے ہیں یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے اور لوگوں نے بھی اس پر ری ایکٹ کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں تیل عویب میں بارڈ کے حالات یعنی آسمانی خہر بھی تیل عویب پر ٹوٹ پڑا ہے حماس تو لگاتر جو ہے اس کو سبق سکھا رہا ہے اسرائیل کو اسرائیل کے سینہ کو افٹی آئی کو آپ تصویر پچھلے کچھ دنوں سے دیکھتے ہیں لیکن جس طریقے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اشور کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی قدرت کی طرف سے بھی اب اسرائیل پر کہر برپایا جا رہا ہے اسرائیل کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل تم نے جس طریقے سے معصوم بچوں کو مارا ہے ان سب کی ہائے لگ رہی ہے اسرائیل کو آپ سمجھئے کتنا دردناگ رہا ہوگا کئی تصویریں گازہ پٹی سے آ رہی تھی جو تصویریں آپ کے دلوں ذہن میں ایسی پیڑا بھر دیں گے جن کو دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے صرف آنسو آئیں گے ڈھائی ہزار سے زیادہ لوگوں کو مار دینا آکڑے تو دو ہزار کے آس پاس سرکاری آکڑے بتایا جا رہے ہیں لیکن یہ ڈھائی تین ہزار سے اوپر موتے ہوئی ہوں گے اور نو ہزار آکڑا آدھکاری بتایا جا رہا ہے کہ نو ہزار لوگ گھائل ہوئے ہیں لیکن آکڑا بہت زیادہ ہوگا تو یہ سب تو اس کا حساب تو آپ جانتے ہیں کون کرتا ہے اور اس کے حساب میں دیری نہیں ہوتی ہے کہاوت بھی ہمارے لوگ کہا ہے کہ بھگوار تھوڑی دیر ہو جاتی لیکن اندھیر بھگوار نہیں کرتے تھوڑی دیر ہوئی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل عویب کی سڑکے پہلے سنناٹی بھری ہو گئی تھی اور اب وہاں پر قدرت کا قہر دیکھنے کو ملا ہے پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے چوترپہ بار جیسے حالات تیل عویب میں بن گئے ہیں اب جینا دشوار ہو رہا ہے اسرائیل کا تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کس طریقے سے پریشانی سے گھرا ہوا ہے اسرائیل میں بار جب آ گئی ہے اور تیل عویب جو وہاں کی رازدھانی ہے تو اس سے بھی جو ہے چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بار جو ہے پانچ سال پہلے جب اسرائیل پہ آئی دی تو کم سے کم تقریباً نو دس لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی ابھی کے جو حالات ہیں وہ جو ہے بہت بہتر نہیں ہیں کہہ جا سکتے ہیں بہت ہی خراب حالات اس وقت اسرائیل کے ہو گئے ہیں اسرائیل چوترفہ کر چکا ہے اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ اس کا ہر جگہ سپورٹ ہوگا لیکن یہ کہیں سے بھی اس کا سپورٹ نہیں ہو رہا ہے اسرائیل نے فیلحال بمباری بھی اپنی روک دی ہے دیکھیں ابھی جو تازہ اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہے ہندوستان رہی ہے کہ گازہ پٹی پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا اسرائیل نے روکی بمباری ناغریکوں کو تین گھنٹے کالٹی میٹم اسرائیل کی طرف سے دیا گیا ملوہ اب اسرائیل تے کرے گا کہ گازہ پٹی میں کیا ہوگا گازہ پٹی پر بمباری روک دی گئی ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اسرائیلی سینکو نے بمباری روکی ہے ساتھی آم ناغریکوں کو شہر چھوڑنے کے لیے تین گھنٹے کا الٹی میٹم جاری کیا گیا ہے گازہ پٹی پر اسرائیل نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے یہاں سے اسرائیلی سینکو نے بمباری روک لی ہے ساتھی عام ناغری کو کچھ شہر چھوڑنے کے لیے تین گھنٹے کالٹیویٹم جاری کیا گیا ہے اس سے پہلے اسرائیلی سینا نے دعویٰ کیا تھا کہ گازہ پٹی کو اس کی زمینی سینا وائیو اور جل سینا نے چاروں اور سے گھیر لیا بس آدیش کا انتظار ہے سینا کا یہ بیان بیم بنجامن نتنیہوں کے سیما کے پاس سینکو سنگ ملاقات کے بعد آیا ہے غازہ پٹی پر اسرائیل اور ہماس آتنکیوں کے بیچ یدھب نردائک روپ لے چکا ہے ہماس آتنکیوں کے صفائے کے لیے اسرائیل نے اپنی قبر کس لی ہے تینوں چھوڑ سے اسرائیلی سینا غازہ پٹی پر کہر بن کر ٹوٹنے والی ہے ابھی تک کے آگڑوں کے مطابق دونوں خیموں سے قریب چار ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں اس میں کئی نردوخ سناگری بھی شامل ہیں اسرائیلی بم دھماکوں میں مرنے والوں میں بندھک اسرائیلی بھی ہیں جن کی ڈھال پر ہماس اسرائیل کو ابھی تک روکے ہوئے ہیں اسرائیلی سینا نے غازہ کا نقشہ بدلنے کے لیے رڈنیت فائنل کر لی ہے اسرائیل زمین ہوا اور جل سے ہماس آتنکیوں کا صفائے کرنے کے لیے رڈ پر اترے گی حالانکہ اسرائیلی سینا نے یہ اسپشت نہیں کیا تھا کہ وہ حملہ کب شروع کریں گے لیکن میڈیا ریپورٹس سے مطابق اسرائیل نے غازہ میں عام لوگوں کو تین گھنٹے کا آلٹی میٹم جاری کر کے اپنے ارادے صاف کر دی ہے خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے بمباری کرنی بند کر دی ہے اور عام لوگوں کو سرکشت اسطحان پر جانے کے لیے بھی کہہ دیا ہے اسرائیل غازہ پٹی میں ہماس کے خلاف جنگ پوری طاقت جھوک دینا چاہتا ہے اس وقت ہماس سے اس کی جنگ ورچسرکی لڑائی کی ہے اسرائیل سینہ بھی ہماس پر کہر بن کر ٹوٹنے کے لیے بے قرار ہے سینکو کی حوصلہ افضائی کے لیے پردان منطری بن جامن نیتنیہو نے سیما کے پاس پہنچ کر سینکو زملاقات کی ہے اسرائیل سینہ نے سوشل میڈیا پر یہ تصویریں جاری کی ہے اسرائیل سینہ کے بیان میں کہا ہے کہ نیتنیہو سے ملنے کے بعد سینک جوش سے لبریز ہے اور دشمن کو تباہ کرنے کے لیے کمر بھی کس چکے ہیں حماس آتنگیوں کے صفائی کے لیے اسرائیلی سینہ سیکرٹ میشن کی تیاری کر رہی ہے اس میں حماس کے ٹوپ لیڈروں کا صفائیہ بھی شامل ہے ایسا بتایا جا رہا ہے بلال القدرہ کو اسرائیل مار چکا ہے اب اسرائیل کی نظر اسماعیل ہنیے کے بعد دوسرے ٹوپ لیڈر حماس نیتا یعواز سنواروں ختم کرنا ہے اسرائیل پر راکٹ حملے کے پیچھے سنوار کا ہی دماغ تھا آپ سمجھئے کہ یہ طرح ترے کی رڈنیت اسرائیل دورہ بنائی جا رہی ہے لیکن اسرائیل یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے یہاں کس طریقے کے حالات بنتے ہوئے دکھائی دی رہا ہے بار اس کے آ رہی ہے وہ لگاتار گازہ پٹی پر حملہ کر رہا ہے خدرت کا قہر اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے ایسے میں اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسرائیل دراصل اپنی سینہ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے ایسرائیل سمجھتا ہے کہ اب آپ پاس ہتھیار ہے سینہ ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے کی تصویر پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سینہ کس طریقے سے پیچھے ہٹتی ہوئے نظر آ رہی ہے حماس کے لڑاکوں کے آگے پہلی ہی تصویر میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ نتمستک ہو گئے تھے کیسے جھکا دیا تھا حماس کے لڑاکوں نے اور آج بھی استطیعہ ایسی ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ حماس کے لڑاکوں کے آگے جو اسرائیل کے سینک ہیں وہ پیش آپ تک کر دیتے ہیں جان بچانے گوہار لگانے لگتے ہیں گڑ گڑانے لگتے ہیں یہ حالات بنتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اسرائیل میں اسرائیل نے ابھی تک گازہ پٹی میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف ہوای حملے کے دورہ ہی کیا ہے حماس کو چھتانے کے لیے کیا ہے لیکن حماس جو ہے وہ رکھنے والا نہیں ہے چھتابنی الٹیمیٹم لگاتار اسرائیل کی اور سے دیے جا رہے ہیں روکنے کی کوشش حماس بھی کر رہا ہے کہ وہاں کے لوگ رکھیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے حالات جو ہے گازہ پٹی میں بن چکے ہیں لیکن فلحال اب آپ دیکھی آگے کیا ہوتا ہے اسرائیل اپنی پوری حرکتیں جو ہے وہ دکھانے کوشش کر رہا ہے اور لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کس طریقے سے معصوموں کی لاشو پر چڑھ کر اپنی بھڑاز جو ہوتی ہے اپنا ایگو سٹسفیکشن کر رہا ہے تو دلائف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے بیل آئیکن دوائے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکار